آگے ہی آگے 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 جیدپور جیمان عاصف مجید ٹیم اسلام علیکم دی میون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں علی غوڑل فیلڈر بی ایریا میں اس وقت موجود ہوں حسین آباد بلوک تین میں جہاں پہ جیدپور میون اسوسییشن کے تحت خالے جمع کی جا رہی ہے جو کہ کافی کووٹ کے بعد تین سال کا گیپ تھا ہیڈ آفیس کا بھی ہم نے وزیٹ کیا اس وقت میں برانچ آفیس میں موجود ہوں اور یہاں کے انچارچ امان اللہ موٹن صاحبی میرے ساتھ موجود ہے امان بھائی سے بات کریں گے امان بھائی کافی گیپ کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ والنٹر سکواب نے اکٹا کیا جماعت کی ایکٹیویٹی کے لیے تو کیا کہیں گے آج خال کلیکشن کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں سب کو پوری ویرادی کو عید کی مبارک بات دیتا ہوں اس کے علاوہ والنٹر کے بارے میں تو یہ حقیقت میں یہ قربانی کا جو ایونٹ ہے جو خالے ہم جمع کرتے ہیں تو یہ ہو جو ہے وہ سارا والنٹر کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس میں ہمارے والنٹر برچر کے حصہ لیتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں دور ٹو دور جاتے ہیں وہاں سے خال کلیک کرتے ہیں جیسے ہی کال میں موصول ہوتی ہے تو فوراں ریسپونس ہمارے والنٹر دیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے آمن میں مجھے وہاں سے دکھائی دے رہے کہ آپ کے والنٹر بھی ماشاءاللہ آ رہے دیکھیں ناظرین یہ ماشاءاللہ جذبہ ہمارے نوجوانوں کا عید کے دن بھی تینوں دن ہی اپنی جماعت کو سرف کرتے ہیں خدمت کے لیے آگے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ ہمارے والنٹرس یہاں موجود ہیں اور والنٹرس کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بزرک ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں ایک عرصہ دراز سے یہاں کام کرنے ہیں ان سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ اور ہمارے نوجوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے مقصد آپ کو جذبہ دکھانا ہے ہمارے نوجوان ہوگا آئیے ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں پہلے دکھائیں کس طرح سے خال کلیکشن کی جاتی ہے اور یہ ایک پوائنٹ بنا ہوا ہے سینٹر رحمانی چوک فیلڈر بی ایریا میں جہاں پہ یہ برانچ آفیس ہیں پہلے ہم ہمارے بزرک سے بات کریں گے کہ عمر کے اس ایک جو حصے میں بھی ان کے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں پورے خون میں لطپت ہیں السلام علیکم میرا نام محمد مناف ہے ماشاءاللہ یہ جذبہ آپ کو کتنے سال سے آپ یہ کر رہے ہیں کام میرے کو یہ جذبہ گریبوں کے لیے میرے لیے نہیں ہے کیا باتیں کتنے سال ہو گئے آپ میرے کو بیس پچیس سال ہو گئے لیکن میں وہی حالت میں ابھی بھی ہوں جو پہلے بچیس سال پہلے تھا وہی حالت میں ابھی بھی ہوں یہ ساری دعائیں میرے کو گریبوں کی ہے بچے کی اسکول کے اندر جو بچوں جو پڑ رہے ہیں اسکول کے اندر ان کی ہے جو دوا کھانے کے اندر اسپیتال کے اندر ان کو ہیلپ ملتی ہے ان کی یہ اور دوسرے نمبر میں جو ہمارے بڑے جماعت کے لیڈر ہوئے ان کی ہمارے کوئی زیادہ دعا ہوتی ہے کیونکہ ہم ان کے حساب سے ہم یہ کام کر رہے ہیں مہرچانہ مناپئی نوجوانوں کو کیا ہم وہ میسیج دیں گے والینٹرز کو جو جماعت کی طرف اب تک نہیں آئے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے اس نیکی کے گام میں بھائی دیکھو یہ جو کام آج کا جو چل رہا ہے تین دن کا قربانی کا نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے آج کے دور کے اندر کہ ہم ایک کھال قربانی کی ہم اٹھا کے ایک شینٹر پہ ڈالیں گے تو ہمارے کتنے گریبوں کو اس کا ہیلٹ ملتا ہے سمجھ گے وہ نوجوانوں کو نہیں دیکھو نا بڑوں کو دیکھو اس کا ججبات دیکھو کہ یہ صبح کو پانچ بجے اٹھ کے یہاں پہ آ جائے اور اپنا یہ جو ہمدردی یہ ججبات ہے یہ جو سے یہ جنوں نے آج کی تاریخ میں اس کو دکھانا جروری ہے ججبور جماعت جندہ باد میمن ٹی وی جندہ باد ماشاءاللہ ناظرین مجھے بہت خوشی بھی ان بزرگ سے بات کر کے ماشاءاللہ اور میں مبارک بات دوں گا ان کو اور میں دعا کروں گا اللہ پاک ان کو حمد دے یہ نوجوانوں کے لئے موٹیویشن ہے جتنے ہماری یوت ہیں ان کو فولو کریں نیکی کے کام میں آگے بڑھیں تو انشاءاللہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب میں یہ کام کرتا ہوں تو مجھے بڑی تسلی ہوتی ہے اور پھر میرے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی تو امانواللہ موٹن صاحب سے ریکمیسٹ کروں گا امان بھائی مجھے اب یہاں بھی وزیٹ بھی کرائیں تاکہ ہمارے کمیونٹی کے لوگوں کو اسپیشلی اوورسیز کو پتا چلے کہ یہ ہمارے نوجوان ہوگا اور آج تو میں نے دیکھا بزرگ بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ خود بھی بزرگ ہیں لیکن ماشاءاللہ اس وقت بھی یہاں موجود ہیں آئیے امان بھائی سارے ورلیڈس وارک کیوں پہ دیکھا لیں آج آج کی قربانی نہیں ہو تو جیسے ہی کال آتی ہے تو یہ فوراں ریسپونس کریں بلکل امان بھائی مجھے بلکل ارٹ بیڈے ہوئے اور جیسے ہی کوئی کال آتی ہے تو ہمارا جوہے وارلنٹرز وہاں میں پہنچ جاتے ہیں سب سے پہلے بات کروں گا میں ایک اور بزرگ دیکھے میں آج کیا رہا ہوں کہ نوجوانوں سے زیادہ آج مجھے جذبہ بزرگوں کا دکھائی دے رہا ہے اور ماشاءاللہ میں ان کو کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں یا موجود ہے آج کیا پیغام دیں گے نوجوانوں کو خیال کلیکشنگاں والے حمد رکھیں اور آگے بڑھ کے کام کریں جیتپور میمن اسویشن کے لیے الحمدللہ تمام وائٹ کول فیملیز کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو کیا پیغام دیں گے پیغام یہ ہے کہ جیتپور میمن اسویشن کا ساتھ دیں آسف مجید صاحب کا ساتھ دیں کہ یہ آگے بڑھ کے اور بہتر سے بہتر کام کر سکیں جیتپور جماعت زندہ باد میمن ٹیز زندہ باد اجائے کہ نوجوان بھی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے آپ نے ماشاءاللہ کل بھی بڑی بھرکنگ کی کیا ایکسپیرنس رہا آپ کا الحمدللہ یہ کہ آپ کا بودھ بودھ شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا انٹریو کا اور دوسری بات یہ کہ جیتپور میمن ہماری اپنی جماعت ہے اور دوسری یہ کہ ہمیں بڑھ چرک ہم نوجوان ہیں ہمیں عمر کی حوالات سے ہمیں بڑھ چرک کی حصہ لینے چاہے اور ہم لے رہے ہیں اور دوسری بھی جو ہمارے جو ولنٹرز ہیں ہم جو نہیں آئے ان سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آئے ہیں اور جو ہے ماشاءاللہ اس میں جھل کر جو ہے نا جماعت کے لئے کام کریں کیونکہ جماعت کسی ایک چیز میں نہیں الحمدللہ ہمارے زندگی کے تمام رائل کے اندر ہماری جو نا مدد کرتی ہیں ٹھیک ہے نا جھ گھر کے مسئلے ہیں میری جو ہے جس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہیلپ کرتی ہیں تو یہ کہ آسیم مجید جو ہمارے پانا والا ہمارے چیرمن ہے تو ان کا ہم بہت مشکور بھی ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک ٹیم بنایا اور ایک جو ہے گھرانہ دیا جس کے توفیل ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ میں بھی یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آئیں مل جھل کا کام کریں ٹھیک ہے نا تو بہت بہت شکریہ جیتپور جماعت کے لئے کو آخر میں نارا ہے کہ جیتپور جماعت زندہ بات میمن ٹی وی زندہ بات بہت شکریہ ماشی اللہ سینئر ورکر میں ساتھ موجود ہیں اور کل یہ ہسپیلرائز ہوئے تھے لیکن پھر بھی مجھے یہاں دیکھ رہے ہیں آنیز بھائی کیا کہیں گے ماشی اللہ آج کھال کلیکشن کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کل آپ ہسپیلرائز ہو گئے تھے آج پھر یہاں موجود ہیں آپ نے گھر پہ آرام کیوں نہیں کیا آرام کیا کرنا ہے ہم لوگوں جماعت کے لئے کام کرنا اور ہم بھر چرکے کریں گے جب بھی بھولا ہے ہم لوگوں نے کیا ہے اور ورکر بہت ایکٹیف ہے اور مل جول کے اچھتا کام کرتے ہیں تو کیسے ہم گھر پہ آرام کر سکتے ہیں تو ہم انشاءاللہ کام کریں گے جتور جماعت زندہ بات اور آسیب مجید محمود علیف اندھا صاحب عمیان اودی صاحب ان سب کی سربراہ میں ہم کام کرتے اور کرتے رہیں گے اور ہمارے جہاں فیڈل بیریہ پہ یہ رفیق پتانی صاحب یہ آمان اللہ موٹن صاحب ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے اور ہمیشہ دیتے رہیں گے محمود علی بوچیا صاحب بھی موجود ہے بڑے مشہور ہے اپنی وائس کے مطالق بڑی زبدست وائس کرتے ہیں تو آج بوچیا صاحب سے بات کریں گے میرے خیال میں شاہر آپ کا پرس ایک ایسپیرینس سے یہ والا خال کلیکشن کے حوالے سے ماشاءاللہ سے یہ چوتھا سال ہے میرا اس سے پہلے میں جو ہے ہیڈ آفیس گے پھر کے بات جو ہے یہ پہلا ہے گے پھر سے پہلے تین سال میں نے جو ہے ہیڈ آفیس پہ گئے مشکل تو الحمدللہ کوئی بھی پیش نہیں ہے یہ کہ جو ہمارے جتنے بھی خال دونیٹ کرتے تھے لوگ انہوں نے جو ہمارے میسیجز پہ ہماری جو سوشل میڈیا پہ جو پوسٹ واغیرہ چلی تو انہوں نے دیکھ کے جو ہمیں کولیں کیے بھیجیے خال وغیرہ تو انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے ورنہ بہت سے ایسے تو ہمیں لگ رہا تھا وولینٹرز کو بھی لگ رہا تھا کہ تین سال کا جو گھے پھے تو اس کے بعد ہمیں بہت پریشانی ہو جائے گی لیکن اللہ کا شکر ہے میں ان کا شکریہ عدہ کرتا ہوں کہ جنہوں نے کول بھی کیے خود آ کر بھی بہت سے لوگ دے جاتے ہیں ہیڈ آفیس پہ بھی گیا تھا ہیڈ آفیس پہ بھی گاڑیوں میں لارہے ہیں خود ہی خال لارہے ہیں خود ہی بھی دے رہے ہیں اپنے ڈرائیورز کو بیجنے ہیں ان کا بھی شکریہ عدہ کرتے ہیں اور جو برادری کے مستق لوگوں کے لئے انہوں نے کر دکھایا ہے کہ چلو تین سال گیپ کے بعد کسی اور کو دے دیتے تھے ان کی خالے کاٹ کے ہمیں دیئے ہیں ہم ان کا شکریہ عدہ کرتے ہیں اور جزاک اللہ کہتے ہیں بھاگے علی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے اب تو ماشاءاللہ وہ میمن ٹی وی کے پریزیڈنٹ بند آپ کے ساتھ ہی ہیں کل میں ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں ساتھ ہی ہیں لیکن یہ بھی کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہی کہہ رہے ہیں نام تو سنا ہو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے میمن ٹی وی بھی کامیابی کے ساتھ چلتا ہوا آ رہے اور یہ ساتھ ساتھ ہی ہیں ہمارے میمن ٹی وی نام تو سنا ہوگا اس وقت بھی ہاں موجود ہیں میں دیکھ رہا ہوں کل سے رفیق بھائی اسلام علیکم رفیق بھائی آج ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں سیکنڈ ڈے بھی آپ کا جذبہ ہوا ہی ہے تو میری کوشش ہماری یوت کو موٹیویٹ کریں نو جوانوں کو کیا پیغام دیں گے ہمارے جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور سمجھ لوگے یہی چاہ اسی طرح چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ کامیابی کامیابی ہوں بہت محدود رہ کیا ہے تو حرفان بھائی میرے ساتھ موجود ہیں ان کی ایک بڑی مشہور ہے چار پینجتبوں نہیں لگاتے گھر سے نہیں نکلتے آج مجھے تین دیکھ رہی ہے اس بارے میں بات کروں گا حرفان بھائی دیکھیں چار ہو گئے ناظرین یہ کیمرہ دیکھائے گا چار ہو گئے یہ پیانے ان کی حرفان بھائی ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کل سے آپ بھی نون سٹوک ورکنگ کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوانوں گا لگے آپ got ماشاءاللہ جت و جماعت بہت اچھا کام کر رہی ہے جو سياسی پائی کی قیادت آئی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے دن بعد دن ترقی کر رہی ہے ہر معاملات میں یڈیوکیشن کے معاملات میں خالوں کے معاملات میں میڈیکل کے معاملات میں شادی مدد کے معاملات میں اللہم پاک ان کو کامیاب کرے اس پوری ٹیم کو اور یہ پوری ویلنٹر ٹیم تین سال کے بعد آئیے ماشاءاللہ بھی وہ جوش والولا ہے ان کے ان کے اندر ماشاءاللہ پوری ٹیم اور سلام تکہ فل کا کارڈو انہوں نے بھی بنایا ہے اس میں بھی ماشاءاللہ بہت ترقیق یہ انہوں نے بہت اچھا پرپوزل تھا یہ اس میں ماشاءاللہ کامیابی بھی ملیے ماشاءاللہ تینکیو علی گوڑل زندہ بات میمن ٹیوی زندہ بات یتکو جماع زندہ بات یہ جو ہمارے علی گوڑل صاحب ہے ہم صاحب نہیں بولتے اس کو یہ ہمارے آت کا بچہ ہے سمجھ گئے یہ رات کو تین بجے اس کو میں فون کر کے اٹھاتا تھا علی گوڑل تو کہاں ہے سمجھ گئے وہ ٹائم آج کل تو یہ بہت بڑا آدمی بن گیا ہے اللہ اس کو اور سرکھی دے ہوئے سمجھ گئے لیکن ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم گارہ کو وہ دین یاد آتے کہ یار ایک ٹائم میں علی گوڑل کو میں فون کرتا تھا آج میرے کو تین سال کے بعد چار سال کے بعد یہ میرے کو ملا ہے سمجھے نہیں کیا اب میرے کو بہت خوشی ہوئی ہے میں اسے گلے مل رہا ہوں میں اسے گلے مل رہا ہوں کیونکہ میرے کو وہ گلے ملنا یہ اب نہیں ہے میرے کو یہ خوشی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے نہیں کیا ہمارے ساتھ میں چلنے والا آج اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ترقی دے دی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دے سمجھے کیا چھوٹی 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 ٹی وی چلا رہا ہے نا کل اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی ٹی وی کا مالک بلنا ہے سمجھے جد آگے اور اس پرک ناظرین نے ایک چھوٹے سے مجھے والینٹر نظر آ رہے ہیں فرس ٹیم جیت پو جماعت کی اسٹری میں میں ان سے بات کروں گا اسلام علیکم کتنی ہے جا آپ کی چودہ سال چودہ سال ہی آپ فرس ٹیم ہیں آجی فرس ٹیم اور ماشاءاللہ کیسا ایکسپیرنس رہا جا آپ کا بہت اچھا لگ رہا ہے کہ جماعت کی ہوئی ہے یہ بکے بکے بھائی بک دکھائیں اور آپ نے کوئی سلیپ وغیرہ بھی کٹی ہے یہ کٹی ہے ماشاءاللہ بائیک پر جائے تھے کسی کے ساتھ جی جی بائیک پر جائے تھے کیا ہم آتے بھائی ماشاءاللہ دیکھیں یہ جذبہ ہوتا ہے یہ چھوٹا تھا ہمارا جو ہے بلکل ننہ سا ویلینٹر ہے اور یہ جتنے جماعت کا جذبہ ہے کیا پیغام دوں گے اپنے دوستوں کو میں سیئے ہی پیغام دوں گا کہ جیپور جماعت کی خدمت کریں اور ان کا ساتھ دیں اور آگے لوگوں کی مطلب جیپور جماعت جیسے خدمت کرتی ہے اپنا حصہ ملا ہے اور اگلے سال میں اپنے دوستوں کو بھی انشاءاللہ کہوں گا کہ آگے کھالے جماعت کریں خود بھی آئے اور اپنے دوستوں کو بھی پیغام دیں گے ہمارے تمام نوجوانوں کو چاہیے کوئی بھی کمیونٹی ہماری تمام میمن جماعتیں ہماری اپنی ہیں تمام اپنی کمیونٹی کے لئے کام کریں اپنا تھوڑا سا وقت کریں میمن ٹی وی دیکھتے ہیں جی جی بالکل دیکھتا ہوں کیا کہیں گے میمن ٹی وی بس بہت ہی اچھا ایک چینل ہے کہ میمن جو جتنے بھی ہر چیز دکھاتے ہیں اور جو ہیں وہ بہت اچھا لگتا ہے میمن ٹی وی دیکھتا ہے ماشاءاللہ بھائی چھوڑا تھا نوجوان ہمارا میں کہوں گا کہ ابھی اس کی ایج میں بھائی چھوڑا تیرہ سال اس کی ایج ہوگی لیکن ماشاءاللہ بہت ہی زبدیش ٹیلنڈیٹ بچہ ہے اور دعا اسی طرح جذبہ اس کا آگے بھی کارواتو اپنے دوستوں کو بھی انشاءاللہ اس نے قائم میں لاؤں گا تو یہ ہمارا جذبہ ہے آگے بھی انشاءاللہ مجید میں آپ کو اپنے والنٹرس سے ملواتے ہیں جو میں نے پہلی بار خال کلیکشن میں مجھے بہت مزا آیا اور میں سب کو کہتا ہوں کہ جماعت کے لئے آگے بڑھ کر کام کر لیں پاکستان زندہ بات جیفٹو جماعت زندہ بات میمان ٹی وی علی گوڈیل جیجپور زمار آسف مجید ٹیم